ہماری بہت پیاری پنکارہ نائلہ جاکوی کینسر سے لڑتے لڑتے موت کی آگوش میں چلی گئے ہرین ڈاکٹر ہمامیر گزر چکی قربانی بھی ہو گئی سنتی ابراہیمی پر عمل ہوا دھویں پکوان دوست اباب سے ملنہ جلنا بھی رہا مگر ان سب مسلطوں کے ساتھ ساتھ کووڈ کی چوٹسے دہت کے پھیننے کا خوب اور تفریقہوں کا عام آدمی کے لیے بند ہونا جگہ جگہ گندگی اور غلاثت کے دھیل صفائی کا خطان اور موسمی قسائیوں کے ہاتھ فرمانے کے جانویر کا ستیہ ناز لگنے نے تربیت مقدر کر دی عید کی مذہبی سماجی اور سکاپ کی امنیت اپنی جگہ لیکن گزرشتہ برس کی طرح ان سال تس سال بھی عید کے رنگ ٹھیکے ہی رہے ہیں اس کی علاوہ لوگوں کے مچھنے کے قرآن سونہ کے باعث ہونے والی اچانک اموات بڑی بڑی نامور حسنیوں کا دنیا سے چلے جانا اور حالیہ دنیا میں ساواتنیوں پر ہونے والے بدترین تشدد میں جید اداس کرتی ہے ہماری اپنی بہت پیاری فنکارہ نائلہ جاپری کینسر سے لڑتے لڑتے موت کی اگوش میں چلی گئیں سینئر ٹی وی فنکارہ سلطانہ زفر بھی امریکہ میں انتقال کر گئیں حیدر آباد سین میں شوہر کے ہاتھوں قتل ہونے والی پورا تل این اور اسلام آباد میں دوست کے ہاتھوں قتل ہونے والی نور کے دکھ نے بھی ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے کیوں لگتا ہے کہ موت کے خوکناک انجھے نے جکر لیا ہے اگر ایک مند سب کو مننا ہے مگر یوں پہمانہ تیکے سے کسی کا موت کی نون سنانا کسی کی حساس جل کو بیسٹرم کرنے کیلئے کافی ہے ہم سب کو نائلہ جعفری کی موت کا بہت صدمہ پہنچا ہے وہ عرصہ دراستر بیمار تھی تن تنہا ایک مہادر عورت اپنی بیماری اور سماعت کی بیمار ذہنیت سے نمبر عظمات تھی سرطان پھیلہ تو ڈاکٹروں نے صاف ہوا اور اچھی غذا کا مشورہ دیا نائلہ نے سماعت سمیٹا اور گلگت چلے گئیں وہاں ان کو صاف اور تازہ آپ ہوا کے ساتھ ساتھ اچھی غذا بھی کھانے کو ملی بات ٹی وی چینل نے گلگت جا کر ان کا تفصلی انٹریو کیا ان کے حالات زندگی ان کے مسائل ٹی وی پر نشد کیے ناظرین کو ملوم ہوا فرم کی پسندیتا فنکارہ کے سال میں زندگی کی ضرورت نہیں اس سوشل میڈیا پر ان کے گار اور گاری پر فتراؤں کی ویڈیویں وائرل ہو گئیں نائلہ جعفری نے وہ ویڈیو خود اپنے ممائل سے بنائی تھی پیچاری بہت پریشان تھی اور خوفزہ بھی پنکارہ پرادنی نے نائلہ کے لیے آواز اٹھائی نائلہ نے جوہ مردی سے حالات کا مقاملہ کیا انہیں اپنے علاج کے لیے بار بار حسندال میں داخل ہونا پڑتا تھا بسترِ علالت پر زندگی اور موت کی کشن میں مبضلہ نائلہ جعفری کو کشنی حمد کی جانم سے مدد کی پیشکش ہوئی کہ انہوں نے شکریہ کے ساتھ رد کرتی بعد میں جب نائلہ کی حالت افضل ہونے لگی اور میڈیا میں نائلہ جعفری کی بیماری ان کی پریشانی کی خبریں آنا شروع ہیں تو سرکار کی جانب سے ان کی مرض کا اعلان ہوا نائلہ بہت خوددار اور حساس پنکارہ تھی انہوں نے کبھی کسی کے آگے رسلے سوال دراز نہیں کیا ہاں انہیں شکوا تھا کہ پنکاروں کو ان کے ڈراموں کی رائیٹی نہیں دی جاتی اگر رائیٹی نہیں تھی تو معاشی مسائل پیدا نہ ہوتے سرطان کا علاج مہنگا اور سبر آزمہ ہوتا ہے تغییر علاج، حسنطال اور دعاوں کے خطے کے باوجود نائلہ جعفری ہمیشہ فرازم اور حوصلہ مد رہی امید کا دارمان کبھی ہاتھ سے نہ چھو رہا ہے کبھی کسی کے شکیات نہیں کی نہ کسی سے کچھ مانگا نائلہ جعفری ہماری تمہاری دوست تھی فاطمہ صلیہ بجیہ کے ڈرامے جسے پیا جاہیے ہم نے اکٹھے کام کیا تھا اس ڈرامے میں ہمارے علاوہ سنی سانی اور سلطانہ زفر بھی تھی سلطانہ زفر ہماری ساتھ کا کردار لباہ رہی تھی بہت اچھی آرٹسٹ بہت میران سار خاتون تھی انہوں نے پاکستان ٹیلیویزن کے بہت سے ڈراموں میں کام کیا جن میں تنہائیاں رنگِ ہنہ اور عروسہ خاص طور پر قابل دیکھا ہے سلطانہ زفر کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے ان کے ڈراموں میں تنہائیاں سلطانہ پریسٹ ہیں جس میں مشہناز شیف اور مرینہ خان کی والدہ کے کردار میں جلوہ کر ہوں ساری ہمیشہ سے ان کا پسندیتہ پہناوا رہا ڈراموں میں بھی وہ دیتا زیر زیر رنگوں اور ڈیزائنوں والی ساریاں زیر پلان کیا کرتی تھیں برسہ برسے وہ امریکہ میں مقیم تھیں بتایا جاتا ہے کہ دیلاس میں وہ ایک مطیق کلا رہی تھیں امریکہ اپنے بچوں کے پاس عرصہ قبل منتقل ہو چکی تھیں اور شو بزنس سے دور تھیں سلطانہ زفر کے شریف حیات زفر بھی ڈراموں میں شوکی اداکاری کیا کرتے تھے انہوں نے زیادہ تل شہزاد خلیر کے ڈراموں میں کام کیا پاکستان ٹیلیویزن پر نچانے حیدر کے نافذ کرنے والے ڈراموں کے عظیم و شانت حسلے اس میں افواج پاکستان کی وطن عزید کے لیے فرمانیوں اور خدمات کو اجاگر کیا گیا تھا اور جس میں نچانے حیدر پانے والے بہادر اور عظیم جو اداکو خلالی عقیدت پیش کیا گیا تھا اس میں انہوں نے امدہ کام کیا زفر صاحب نے پائلٹ آفیسر راشد منحاس نچانے حیدر میں راشد منحاس کے والد کا کردار بے خوبی نبھایا اس ڈرامے میں نیر کمال، ہما اکبر، یاسمین، اسماعیل اور مرینہ خان نے بھی کام کیا تھا یاد رہے کہ یہ مرینہ خان کا پہلا ڈراما تھا زفر صاحب کے ذیکر ڈراموں میں تنہائیاں بھی قابل ذیکر ہے تنہائیاں میں انہوں نے اکبر ایڈوکیٹ کا کردار ادا کیا تھا اسی اور نبی کے دہائی کہ یہ ستائلیں بہت عرصے سے منظر سے غائب تھے پھر اچانک سلطانہ دفر کے اندکال کے خبر آئی تو افسوس ہوا اسے بیا چاہیے میں سلطانہ دفر، نائلہ جعفری اور ہم ساتھ کے ہماری بہت اچھے یادیں جنی ہیں ان دونوں سے نائلہ جعفری نے ریڈیو پر بھی بہت کام کیا کلیویزم ڈراموں میں بھی اپنا لوحہ منوایا پی ٹی پی پر کاسم جلالی کا ایڈز کی موضوع پر بننے والا شاکار معلوماتی ڈراما کالی دیمک میں نائلہ جعفری نے اجم کے اداکاری کی انہوں نے نیچی چینل پر پیش کی جاننے والے ڈراموں میں بھی امدہ کردار نگاری کی آہ مجھ کو ستانہ جیسی گلد تھوڑی سی خوشیاں انایا تمہیں تمہاری ہوئی کی علاوہ بہت سے ڈرامیں ہیں جن میں نائلہ جعفری نے اپنے پن کا لوحہ منوایا نائلہ جعفری کا ہمارا سات آٹھ سپونسل نے بھی رہا انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور آٹھ سپونسل میں فعال رہی ہم نے نائلہ کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیمے لیجے میں بات کرتے دیکھا کئی سال قبل ہم سب سید کمال کا ایکٹنگ چینلنگ کر رہے تھے اس میں ہمارے ساتھ غالب کمال کمپیر جبکہ نائلہ جعفری ان نوجوان لڑکے لڑکوں کی ایڈیشن کیا کرتی تھی جو ایکٹنگ چینلنگ میں حصہ لینا چاہتے نائلہ چافری آج ہم نے نہیں سرطان کا موزی ممرض اس پیاری سے نرکی کی جان لے گیا ہاں نائلہ تمہاری بہت یاد آئے گی اللہ درجات بلند کریں اور تمہیں جنت کا دوست میں جگہ آتے آمین